محبوبہ مفتی ہندوستان کے ہومنیسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کہتی ہے وہاں دودھ اور ٹوفی تو نہیں ملے گی وہاں گولی ملے گی دیکھئے میں نے اگر آپ السلام علیکم میں ہوں توصیف حمدانی ونگز ٹی وی سے براہ راس آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ اس وقت پی ڈی بی کے سپوکس پرسن ہے تاہر سہید سہید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت جو حالات ہے منیپور کے اور اس کے بعد پی ڈی بی کا انڈیا الائنز میں ہونا اس میں جمہور کشمیر کی سیاسی مفادات کیا ہے دیکھئے یہ جو ریسنٹلی ایک جو الائنز بنا ہے نیشنل لیول پر انڈیا الائنز اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے یہ پوری جو جنگ جو ہے یہ ایک انکلیوزو انڈیا کو بچانے کی ہے اور یہ پوری جنگ جو ہے یہ کانچوشن کو بچانے کی ہے ہم جو ڈکٹیٹرشپ جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے جس کی شروعات پانچ اگز دوہزار انیس کو جمہور کشمیر سے ہوئی اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ہماری پارٹی کی سرورہ محترمہ محبوبہ جی نے کہا تھا کہ یہ شروعات ایک ہے ان کا جو لارجر ایجنڈا ہے یہ جمہور کشمیر کو ایک لیبارٹری کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کا جو لارجر ایجنڈا ہے اس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور ہم نے اس وقت بھی تمام پولٹیکل پارٹیز کو نیشنل لیول پر پولٹیکل پارٹیز کو ہم نے وارن کیا تھا کہ یہ جو یہ آگ یہاں پر لگا رہے ہیں یہ بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیلے کی اس کا پھر جو ہم نے جو کہی جو اگزیمپل پھر ہم نے دیکھا مہاراشتر میں دیکھا یا واقعی سٹیٹس میں ہم نے دیکھا یا جس طرح سے آپ منیپور میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں یا جس طرح سے پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش بھی وہاں پر بھی ایک کوشش ہوئی تھی خالستان وغیرہ وہ کرنے کی یا جمہور کشمیر میں جو حالات انہوں نے یہاں پر بنائے ہیں کہ آج کے اس پورے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کیس پارٹی سطح سے بالاتر ہو کر اپنے پارٹیز کے جو مفادات ہیں ان سے بالاتر ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا آج جو آپ پانی پی پی کر بی جی پی کو کوشش رہے ہو لیکن آپ نے جب الائنس ان کے ساتھ کی تھی دوہزار چودہ کے الیکشن کے بعد تو اس وقت کیا یہ صورتحال پی ڈی پی صورتحال سے آگا نہیں تھی دیکھئے دوہزار چودہ کی جو صورتحال تھی اور آج کی صورتحال میں بہت فرق ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اور دوہزار چودہ میں جو پبلک کا منڈیٹ ایک آیا تھا دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ایک ایجنڈ آف ایلائنس بنا کر ہم نے اس وقت ایلائنس کیا تھا اور ایجنڈ آف ایلائنس میں کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ پہلی چیز یہ لکھی تھی کہ آرٹیکل 370 پر سٹیٹس کو ہوگا 35 اے کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا خوریت کے ساتھ ڈائلاغ ہوگا پاکستان کے ساتھ ڈائلاغ ہوگا کیا وہ چیزیں آپ پوسٹ 2019 آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے کامن مینمم پوگران جس کو آپ کہتے ہو اس میں آج گیلانی صاحب کو آپ نے کبھی باہر نہیں آنے دیا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہی ہماری سرکار بنی ہماری سرکار بننے کے 48 گھنٹے کے بعد تمام پولٹیکل لیڈرز کو رہا کیا گیا اس کے بعد جو لائنڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پر بنی دیکھیں ایک سٹیٹ گارنمنٹ جب ہوتی ہے جب آپ کسی ذمہ دار پوسٹ پہ ہوتے ہیں آپ کا کام عوام کے مال اور جان کو تحفظ فرہم کرنا ہوتا ہے اس وقت جو اس وقت کی جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی تھی اس وقت کی جو سچویشن ڈیمانڈ لیکن ہماری پولیسی یہ تھی کہ سب لوگوں کو ایک ایک یکسان فیلڈ دینا ہے لیکن یکسان فیلڈ ہم بھی یہ یکسان فیلڈ ابھی مانگ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائنڈ آر سٹیوشن کریٹ نہیں کریں گے ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ سب کا یہ نظریات کی ایک لڑائی ہے سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے آپ اپنے نظریہ کے لئے لڑے ہمارا اپنا اپنا ایک بھی جنیک ہے ہم نے تو پورا پلیٹ فارم دیا ہم نے تو پورے انڈیا کو محترم مرہوم گیلانی صاحب کے گھر پہ لایا انہوں نے دروازہ بند کر دیا اس سے بڑھ کر آپ اور کیا لیول پلائنگ فیلڈ کسی کو دے سکتے تھے جب آپ اپرٹونٹی مس کریں تو اس کا بلیم تو آپ ہم پہ نہیں ڈال سکتے ہیں ہم نے اپنی پارٹی کا جو ہماری پارٹی کا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو نظریہ تھا کہ وی بلیو انڈ ڈائلاغ اور ریکنسیلیشن اور اسی ڈائلاغ اور ریکنسیلیشن کی بات کو لے کر اسی اصول کو لے کر ہم نے جو جتنا بھی ہم سے ہو سکا تھا ہم نے لیول پلائنگ فیلڈ دیا تھا آپ ریچی پروکیٹ نہیں کریں گے آپ نے وہاں سے اس طرح کا ریسپونس نہیں دیا تو اس کا بلیم ہم پر نہیں آسکتا مفتی ہندوستان کے ہومنیسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کہتی ہے وہاں دودھ اور ٹافی تو نہیں ملے گی وہاں گولی ملے گی دیکھیں میں نے اگر آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹ جو ہیں اس سٹیٹمنٹ میں پوری طرح سے میں واقف ہوں یہ پورا سٹیٹمنٹ ایک سائیڈڈ ہے آپ اس سٹیٹمنٹ میں جو سوال اور جواب دونوں کو دیکھنا ہوگا اس وقت جو کوسٹن جو تھا کوسٹن واز ریلیٹڈ جو کیمپس پہ اس وقت حملے ہو رہے تھے اور محبوبہ جی نے سٹیٹمنٹ جو دیا اس سٹیٹمنٹ میں درد تھا درد اپنے لوگوں کا تھا کہ وہ کشمیر کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتی ہے تو ایک ماں کا درد تھا جب اگر کہیں پر کوئی بچہ گھر میں کوئی بچہ کوئی باہر جاتا ہے کوئی گلتی کرتا ہے ماں کیا بولتی ہے اس کو وہ روسیا گرسن مارنے بولتی ہے نا وہ کیا آٹ آف ہیٹ اس کو کہتی نہیں وہ نفرت سے نہیں کہتی ہے وہ درد اندر ہوتا ہے وہ فکر ہوتی ہے یہ وہی تھا کہ مجھے بتائیے آپ ایک کومن سنس آپ دیکھ لیجئے کی بھائی کیمپ ہے آرمی کیمپ ہے آپ آرمی کیمپ پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں وہاں پر اس کے ہاتھ میں کیا ہے آرمی والی کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے بندوک ہے نا what will he do self-defense میں آرمی والا ایک پولیس والا کیا کرے گا انہوں نے جس ایک پولیس ٹیشن کا حوالہ دیا دمالان جی پورا کا وہاں پر ایک چھوٹا پولیس چھوکی تھی وہاں پر دو ہزار لوگ گئے پیٹرول لے کر گئے وہاں پر جہاں وہ بندوکیں بھی چوری ہو گئی تھی تو اس سچویشن میں اگر وہاں self-defense میں جس کے ہاتھ میں اگر آپ میں اٹیک کروں گا آپ self-defense پر مجھ پر کیا کریں گے آپ وافس کریں گے مجھ پر اٹیک اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہرا کچھ بھی ہوگا وہ بھی آف آنگ دیں گے مجھ پر تو اس طرح کی سچویشن تھی پھر اس پورے چیز کو کچھ لوگوں نے یہاں پر چونکہ اس کا سیائی سی فائدہ نیشنل کانفرنس ہے اس کی کوشش میں میں بتا اس کی کوشش کی اس کو آؤٹ آف کنٹیکس پیش کیا اور محبوبہ جی نے بار بار یہ بات اس کی وضاحت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے اس کے لئے انہوں نے اپولوجائز بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کس کنٹیکس میں بات کی تھی ایک ماں کے اندر جو درد ہے اس درد کو لے کر انہوں نے بات کی تھی ایک فکرمند ماں کے طور پر انہوں نے اس چیز کو وہ بات کی تھی پھر اس statement کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا وہ الگ بات ہے آپ کا سیاسی حریف ہے نیشنل کانفرنس اس نے اس وقت اس بیان کو اچھی طرح سے عوام کے سامنے رکھا اس کے بعد پی اے جی ڈی بنتی ہے پی اے جی ڈی میں آپ حصہ دار بنتے ہو آج پی ڈی پی کیا یہ ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہوگ جائے گی کہ پی اے جی ڈی کتنا کامیاب رہا دیکھئے پی اے جی ڈی دو حضر میں نے آپ کا دو حضر انیس کے بعد جو ہوا we lost everything our dignity our constitution عزت وقار تین سو ستر کو ہٹانا it was not only about کہ انہوں نے کانسٹوشن کے ایک دفعہ کو امنڈ کیا یا اس کو ہٹایا it was about our dignity it was the way it was done کہ آپ نے ایک کروڑ تیس لاکھ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ان کے بارے میں جو فیصلہ ہے اگین نیسٹ ان کے خواہشات کے برخلاف آپ نے فیصلہ لیا اس کے بعد you lost everything اس کے بعد جس طرح کے قوانین بنے مسلسل جو بن رہے ہیں اس کے بعد جو ڈی لی میٹیشن کا سلسلہ چلا بہت چیزیں ہوئیں کہ کس طریقے سے یہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے کس طرح سے ان کو ڈس ام پاور کیا جائے کس طرح سے ان کے اختیارات کو کم کیا جائے یہ جو سلسلہ مسلسل چلا انسٹوشنز میں کس طرح سے لوکلز کو دور کیا جائے اس کے خلاف جو لڑائی لڑنی ہے وہ سب کو مل کر لڑنی ہوگی پی اے جی ڈی کا مقص الیکشن نہیں ہے ایک بات ہم کو سمجھنی چاہیے اگر پی اے جی ڈی جو ہے پی اے جی ڈی جو کچھ یہاں کے جو اصل جو یہاں کے لوکل سیاسی جماعتیں ہیں اہم سیاسی جماعتیں ہم کا کہنا ہے کہ پی پلوز کانفرنس اس وقت جو سیچویشن تھی ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا تھا سب کو دعوت دی اور ایک بات اس اتحاد کو بنانے میں سب سے اہم کردار ہماری پارٹی کی سربرا محترمہ محبوبہ جی کا تھا انہوں نے ہی پہلے یہ کوشش کی جس وقت تین یا چار اگست کو جو انہوں نے کوشش کی وہ پولٹیکل پارٹی سے ملی وہ سجاد صاحب کے پاس بھی گئی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قوم کے ساتھ رہتے ہیں یا قوم کے مخالب جاتے ہیں اب پیپلز کانفرنس نے ڈیسیجن لیا پوری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس طرح کا فیصلہ لیا کس طرح سے وہ انہی لوگوں کے پھر نزدیک چلے گئے جن لوگوں نے جمع کشمیر کے لوگوں کی عزت و وقار پر حملہ کیا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اب تو یہ تو پوری طرح سے واضح ہے یا تو آپ جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں یا آپ مخالف ہیں وہ مخالفین کے سف میں شامل ہو گئے پھر الگ الگ لبادہ پہنا تو مجھے بھی ویسے بھی اس پہ مجھے کچھ زیادہ افسوس نہیں ہے کہ اس جماعت کا جو لیڈرشپ کا جو رہا ہے دور انہوں نے مختلف طریق اس سے کبھی سیپریٹیزم سے آکے ادھر کبھی ادھر سے ادھر تو ایکچول میں ان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ پولٹیکل سروائیول ان کا ہے تو وہ پولٹیکل سروائیول کے بغیر تو وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں اگر پبلک انٹرسٹ ہوتا اگر لوگوں کے مفادات کا خیال ہوتا تو شاید وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتے ہیں یہ جو آپ باتیں پیپلز کانفرنس کے بارے میں کرتے ہو نیشنل کانفرنس ہماری پارٹی نے جمہو کشمیر میں جتنے بھی یہ ایسے قوانین ہیں جتنی بھی یہ سیاست ہے ہم نے یہاں پر اس کے خلاف لڑا ہے جب کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھا تب ہماری پارٹی بنی کچھ ہم خیال ساتھی آئے پارٹی بنی اور اسی طرح کے سیچویشن کے خلاف لڑا لیکن آج جو سیچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ سر پہ تو ٹوپی رہے اس کے بعد ہم لڑیں گے اس وقت وہ وہ معاملہ ہی نہیں ہے اس وقت یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت لڑائی بڑی ہے اگر ہم الگ چلے جائیں گے الگ الگ چلے جائیں گے تو ہم اپنے جو یہاں کے جو بد ان جو ہمارے سرکل جو سسٹم ہے ہمارے جو ایشوز ہیں ہم ان پر کنفائن رہیں گے گول پوسٹ لڑنی ہوگی پولٹیکلی ہم لوکلی ہم will fight لیکن اس وقت جو وقت demand کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے دلی میں میں آپ کو ایک example دیتا ہوں عام آدمی پارٹی بنی انڈیا اگنیس corruption سے نکلی کانگریس کے خلاف تھی عام آدمی پارٹی کن کے خلاف لڑ رہی ہے دلی میں اصل میں کانگریس کے خلاف لڑی کانگریس کی سپیس کھائی پنجاب میں آپ اینڈ کانگریس آتا اور آتا سیم پیج بکل سمجھ بکل سچویشن کی ڈیمانڈ یہ ہے اس وقت لارجر انٹرس دیکھنا ہے دیکھ اس پل پالٹیکس میں سچویشن کو بھی کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے اس پر لڑوں جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ مجھے چھینہ گیا ہے میں انسی سے کس چیز پر لڑوں جب سچویشن ایسی ہوگی انسی بھی تو میری طرح تو وہ بھی نہ ہیتے ہم بھی نہ ہیتے ہیں اگر انسی کے پاس پاور ہوتا اس وقت سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا لارجر انٹرسٹ ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی ڈگنیٹی کو بحال کرنا ہے دیگنیٹی جب ہماری مرضی کے خلاف ایک ڈیسجل لیا گیا ہے اس وقت ہمیں اس چیز کہ آپ مجھے بتائیں آج کی تاریخ میں کیا کوئی بات کر پاتا ہے کل تک جو کرٹیسائز کرتے تھے نیشنل کانفرنس کو بھی پی ڈی پی کو بھی سرکاری ملازم ہو کر بھی آج کوئی بات کر پاتا ہے سرکاری ملازم سے ریٹائرمنٹ ہو کر بھی بہت لوگ ہیں بہت لوگ باتیں کیا کرتے تھے اور ایک ٹھیک تھا ان کو کانسٹویشن میں ایک فریڈم آف سپیچ تھی وہ بات کرتے تھے آج کوئی بات کرتا ہے آج جمع کشمیر کے لوگوں کے جو اپنے مسائل ہیں وہ کس کے پاس لے کے جائے کوئی بات کرتا ہے اس طرح کی سچویشن مجھے بتائیں آپ اگر آپ آپس میں لڑیں گے ہم لڑیں گے ان سی کے ساتھ ان سی ہمارے ساتھ لڑے گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے آپ بول رہے کہ یہ بہت بڑی لڑائی ہے ہمیں سٹیٹھوڈ کی بات کرنی ہوگی ہمیں آرٹیکل کی سیونٹی بات کرنی ہوگی اس میں جو یہ پی اے جیڈی یہ الائنس کا ناکام ہوئی کہ ان تمام پارٹیوں کو یہ خبر پہنچانے میں کہ ہم ایک بڑے قواز کے لیے لڑ رہے ہیں بطلب الائنس جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے جب جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آیا چاہے لاسٹ ٹائم لینڈ کا مسئلہ ہو یا بھی یا جتنے بھی جتنے بھی ایشوز آئے یا ڈی لیمٹیشن کا مسئلہ ہو ایوری ٹائم سب ایک سب میں تھے سب ایک پلیٹ فارم پر تھے جتنے بھی لارجر ایشوز ہیں سب لارجر ایشوز کے لیے لڑ رہے ہیں سب جتنے بھی ایک مطلب جتنے بھی پارٹیز پی اے جیڈی میں ہیں ہم لڑتے ہیں جب بھی ٹائم ملتا ہے جہاں پر بھی کوئی بڑا ایشو آتا ہے چونکہ اگر دیکھیں پرابلم ہمارا کیا ہے ہم ہر ایک الائنس کو الیکٹورل الائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں الیکشن ہوگا یہ الائنس ہوگی یہ سیٹ اس کو ملے گی یہ سیٹ کیونکہ ہم نے الائنس کو ایک اتنے بڑے جو پولٹیکل الائنس کو ہم نے الیکٹورل الائنس میں ہم اس کو کروٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان طاقتوں کی بھی سازش ہے کہ جو جو یہ طاقتیں ہیں وہ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الیکٹورل الائنس ہے جن طاقتوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں یہ ان کا جو اس کو ایک بڑے الائنس کو ایک لارجے الائنس کو تنگ کر کے اس کو الیکٹورل الائنس بانانا چاہتے ہیں سو پی اے جی ڈی جتنا جو بھی جمعہ کشمیر کے بڑے جو بڑے جو ایشوز ہیں جو بڑا جو لارجر کاز اس کے لئے لات رہی ہیں کل ایک خوش خبری آئی تمام سیاسی جماعتوں کے لئے جمعہ کشمیر عوام کے لئے ایک پولٹیکل پروسس یہ ڈیموکریٹک پروسس شروع ہوئی الیکشن ہو رہے ہیں پنچائت کے تقریبا نومبر یا ڈیسمبر میں پی ڈی بی کہاں تکھڑی ہے اور کتنی تیار دیکھئے الیکٹورل جو پروسس جو شروع کر رہے ہیں پنچائت کا وہ آلری ڈیو ہے پنچائت کا بھی ہے اربن لوکل بارڈیز کا بھی تو سیپٹومبر اکٹومنومبر ڈیسمبر میں ڈیو ہے ان سب کا ڈیموکریسی صرف پنچائت اسی نہیں ہے ٹھیک ہے پارٹی یہ الیکشنز کریں گے ہماری پارٹی تیار ہے ہم نے اپنی حساب سے آلری تیاریاں بھی شروع کی ہے جب الیکشن ہوگا وہ آرے پلٹیکل پارٹی تو ہم تو کسی کے لیے سپیس تو چھوڑیں گے نہیں ویل فائٹ جب آئیں گے اور بی جے پی جس لیول پر بھی اس لڑائی کو لے کر جائے گی ہم اس لیول پر جا کے ان کے ساتھ جہاں پر جس لیول پر بھی وہ لے کے جائیں گے وہ پنچائت لیول پر لے کے جائیں وہ اس کو اسمدی لیول پر لے کے جائیں اس کو پارلیمنٹ لیول پر جہاں پر بھی لے کر جائیں گے وہیل فائٹ اگنیسٹ بی جے پی ان کی جو ڈیویزیو جو ان کی جو سیاست ہے کومنال پولٹیکس ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کی جو سیاست ہیں اس کے خلاف ہم ہم لڑیں گے لیکن پنچائت کے الیکشن کر رہے ہیں اچھی بات ہے گراس سوٹ لیول پر جو ہے ڈیموکریسی جو سٹرونگ ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی پنچائت الیکشنز ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی اربن لوکل بارڈیز الیکشنز ہوئے ہیں ہماری سرکار میں بھی ہوئے ہیں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہو رہا ہے لیکن جو سب سے بڑا انشوشن ہمارا جمہو کشمیر کا ہے اسمبلی کا اس کو انہوں نے پہلے تو ڈیس امپاور کر دیا ہے اب جمہو کشمیر کی اسمبلی کو صرف اس چیز کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں پر اب فلم میں شوٹ ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا ہے ایک شوٹنگ ایک فلم فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے سیریالز کی شوٹنگ ہوتی ہے تو میں نے ریسنٹلی ایک ایک سیریز ایک دیکھی تھی تو میں نے اس میں دیکھا کہ شوٹنگ جو مکشمیر سمبلی میں ہوئی تو میں نے دیکھا جج جگہ پہ ہمارے چیف منٹس بیٹھتے تھے یا پوشن لیڈر بیٹھتے تھے تو وہاں پر میں نے دیکھا ناٹک چل رہا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ وہ کہ آپ کی حیثیت اب یہ رہ گئی ہے تو اب ہماری اسمبلی کے ہوسٹس کو بھی انہوں نے اگر کوئی تھی جس کی قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا پارلمنٹ بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا اسی جینڈ کے اسمبلی کو اب انہوں نے ایک تھیٹر بنا دیا ہے وہاں پہ فلم شوٹ ہوتی ہے تو اگر یہ واقعی ڈیموکریسی کے چاہتے ہیں ڈیموکریسی ریسٹور گراس ہوت لیول سے لے کر ٹاپ تک ہو اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی پینچائیت سے تو پھر پارلمنٹ کو بند کر دو اسمبلیز کو بند کر دو پورے ملک میں پینچائی دالے چاہیے ہی کر دو پھر آپ کو پورے ملک میں کیوں چاہیے پارلمنٹ کیوں چاہیے اسمبلیز آپ کو پھر ایک اور سوال ہے اگر اس کے بعد نہیں ہوگا یہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ لیتی ہے جس میں ہماری پولٹیکل ایفیورس کی میٹی ہوتی ہے دی ڈیسائیڈ کی ابھی تو اس کے لیے ماحول بھی نہیں ہے اس وقت کے تمام میں نے کہا کہ پولٹیکس میں آپ کو اس وقت کا جو ماحول جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے لینے ہوتے ہیں اور پارٹی جو ہے جب وہ ٹائم آئے گا تو پارٹی کی لیڈرشپ پولٹیکل ایفیورس کی میٹی دی ڈیسائیڈ تاہیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھے تاہیر صاحب جنہوں نے بہت بے باقی کے ساتھ ان تمام سوالوں کا جواب دیا جو اس وقت جمہور کشمیر عوام کے ذہن دل و دماغ پہ حاوی ہو چکے ہیں آپ بنے رہے ہیں ونگس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں توصیف حمدانی نئی اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ